اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور آج اہم ٹاپک ہے عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی ان کے حوالے سے اہم ڈیویلپمنٹس مزید سامنے آئی ہیں جو ایک بڑا دھچکہ جو پی ٹی آئی کو لگا ہے وہ فرق حبیب کا پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے لا تعلقی ہے اور جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے اس سے جوائن کیا ہے بہت ساری اس پریس کانفرنس میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں نو مئی کے بعد کی صورتحال اور اس حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا سائفر کے حوالے سے فرق حبیب کی بھی گواہی سامنے آگئی ہے اس میں عمران خان جو پہلے ہی بہت مشکلات میں ہیں اور شاہ محمود قریشی ان پر مزید پریشر بڑے گا اور اس حوالے سے آنے والے چند دن بڑے ہی اہم ہیں ہم آج جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک تو اکربہ پروری جو ساڑھے تین سال چار سال رہی اس سے پہلے کے پی کے میں پی ٹی آئی کے حکومت رہی اور مجموعی طور پر نو سال کے پی کے میں ان کے حکومت رہی تو اکربہ پروری جس سے عمران خان اپنے مخالفین پر تو یہ الزام لگاتے تھے لیکن خود وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے بلکہ بہت ساروں کو تو انہوں نے کروس کیا اور تفصیلات ہمارے سامنے ہیں ہم آج ڈسکس یہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے مقدمے میں کرپشن کے ایک مقدمے میں چیئرمن پی ٹی آئی وہ پھنسنے جا رہے ہیں اور ان کا جتنا بھی ایک ان کے فالورز تھے ان کے لیے یہ بہت بڑا دھچکہ ہے کہ جو وہ پرچار کرتے تھے جو نصیتیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسٹر کلین اور خاص طور پر جو ان کا ایک ویلفیر کا ایک پرسنیلٹی تھی کہ وہ جیسے انہوں نے شوکلت خانم ہسپتال کے حوالے سے کہا کہ ان پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں چندہ ان کو ملتا ہے پاکستان میں اور کسی کو نہیں ملتا اس چندے کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے اس حوالے سے بہت ہوشربہ جو تفصیلات ہیں اور ایک نیا کیس وہ اب سامنے آ چکا ہے کیس تو پرانا ہے لیکن اس میں پیشرفت اور اس میں بھی سوال جواب ہوں گے اس کی بڑی اہم تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے جو اکربہ پروری چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں رہی بچھرا بی بی ان کی اہلیہ تو دس طریقے سے پارٹی چلا رہی تھی اور اس پارٹی ان کو نہ صرف انہوں نے چلایا بلکہ حکومت چلا رہی تھی پھر پنجاب میں جو ان کا کردار تھا وہ سامنے آ چکا ہے نئے کچھ نام ہیں جس میں زلکر نین علی خان ہیں ان کو یوٹلیٹی کارپوریشنز کا چیئرمین بنایا گیا تھا اور یہ کون صاحب ہیں یہ وہ ہیں جو سعودی عرب میں عمران خان کے دورے ان کے پورے انتظام خرچائیے اٹھاتے تھے اور جو عمر فاروق گولڈی ہے وہ عمران خان کا جو پرانہ دو سے قریبی اس کو عمران خان کے دور میں جو بورڈ آف گورنر جو پناہ گاہیں بنائی گئی تھی جن کا بڑا چرچہ ہے اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور جو بشرا بی بی کی ورائے سے اس کو سعودے سے بعد میں ہٹایا بھی گیا جو عمران خان کے اپنے قزن ہیں نوشیروان برکی وہ امریکہ میں مقیم تھے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا ان کو چیف ایڈیکٹیو بنایا گیا پھر اس کے بعد نوشیروان برکی کو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پشاور کا جو بورڈ آف گورنر ہے اس کا رکن بھی بنایا گیا تھا یہ اکربہ پروری کی چند اگزیمپلز ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی جو ہے وہ تو بشرا بی بی ہے اس میں عمران خان صاحب کے جو گھر کے اندر بھی اس میں اختلافات وہ بن گئے ہیں جو بھابی اور نند ایک روایتی لڑائی بھی رہی ہے وہ بنی گالا میں اور پرائم میشٹر ہاؤس میں وہ بہت پہلے تو اس کی تفصیلہ تر جو سامنے آئی ہیں وہ اس کے بڑے قصے ہیں ایون یہ کہ بشرا بی بی نے اپنی جو نند ہے عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کا بنی گالا میں داخلہ تک بند کروایا بشرا بی بی نے اس کے علاوہ وہاں پہ جو اپنی جو بہنیں ہیں ان کا اس حوالے سے مخبریاں وہ مانگتی تھی اپنے سٹاف سے اور ساری اور عمران خان کو بھی وہ ان سے دور کرنے کے لیے کوشش کرتی تھی اور جو روزانہ کے معاملات ہیں اس کا تو سب کو پتا ہے کہ عمران خان کے وہ بشرا بی بی ہی منظور کرتی تھی اور معاملہ تیہ کرتے تھی جو پنجاب بیوروکریسی ہے اس میں ہائی پروفائل تکرریاں وہ کرتی تھی بیوروکریٹس کے حوالے سے سوشل میڈیا کی بھی بات ہے وہ اس میں بھی سارا کردار بشرا بی بی کا تھا وہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے وہ بیانیاں کے ابھی ہم یہ کریں گے جو آگے اس کی جو ویڈیوز آر ڈیوز سامنے آئی ہیں نو مائی کے حوالے سے بھی اس کے بعد سے بھی فوج پہ پریشر ڈالنا ہے آرمی چیف پہ ایسے کرنا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے توٹل پورا نظام وہ بشرا بی بی کے کنٹرول میں تھا عمران خان تو جو بظاہر بڑا طاقتور اس کا ایک پرسیپشن تھی کہ حکمران تھا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا بشرا بی بی کے ہاتھوں وہ کٹ پتلی سے بھی بدتر صورتحال تھی اس کی اور جو کچھ ہوتا رہا بڑا حیران کن ہے جو بشرا بی بی ہے اس نے ایک اور اہم کام بھی کیا تھا جو خدیجہ محبوب ہے ڈاکٹر محبوب الہق کی اہلیہ وہ امریکہ میں مقیم تھی اس کو بھی عمران خان کو اس نے زور دیا کہ اس کو بلایا یہاں پہ آیا بلا کے اس کو عہدہ دیا جائے لیکن خود خدیجہ جو محبوب ہے اس نے آنے سے انکار کیا پھر فردوس عاشق اوان کے ساتھ بشرا بی بی کے بہت خراب تعلقات تھے پھر اس میں بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے ایک اہم بات ہے بابا عاملیات جس کا بشرا جو فردوس عاشق اوان کا اس کے ساتھ تعلق تھا اور اس کے وہ قریبی جو حلکہ حباب میں تھی انہوں نے جب اپنا تعرف اس کے ساتھ کروایا بشرا بی بی سے تب جا کے پھر فردوس عاشق اوان کو رسائی ملی بشرا بی بی کے قریب اور پھر اس کے بعد ان کو وزیر بنایا گیا وہ فردوس عاشق اوان بشرا بی بی کے ہاتھ چومتی تھی یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ سے خود بھی پٹھا جا سکتا ہے کچھ اور بھی دلچسپ جو تفصیلات ہیں فردوس عاشق اوان صاحبہ کی کے پاس وہ کبھی وقت آئے گا تو وہ ضرور سامنے لے کر آئیں گی تو جو یہ ساری صورتحال تھی اکربہ پروری کی اور ساری اب جو بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں ان کے درمیان جو لڑائی ہے یہ بھی ایک خبر ہے بہت جو اب باہر آنے والی ہے جلد یہ باہر آ جانی ہے وہ لڑائی وہی ہے پی ٹی آئی پہ قبضے کی اور اس میں پی ٹی آئی پہ قبضے کی لڑائی ہے کہ عمران خان کی طرف کے اوپر بھی سننے میں یہ آ رہا ہے بڑا پریشر ہے کہ آپ جیل کے اندر سے ہی اپنا جو جانشی ہیں وہ مقرر کر دیں بشرا بی بی اپنا پورا زور اپنی جانب اس نے لگایا ہوا ہے اور عمران خان کی بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو جانشی نہیں ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے ان کا تو یہ لڑائی بھی سامنے آنے والی ہے کون حق دار ہے کون نہیں یہ ان کے گھر کی بات ہے لیکن نند جو بھاوج کا جو روایتی لڑائی ہے وہ یہاں بھی اس ملک میں سب نے دیکھی کہ اس کا خمیازہ ملک کو بگتنا پڑا ہے اور اب اہم سوال جو ہم آخری جو تفصیلات ہیں عمران خان کی کرپشن کی وہ بتانے سے پہلے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بشرا بی بی ابھی تک کیوں اس طرح ازاد ہے جب ہر چیز میں اس کا ذکر آ رہا ہے ہر خرابی میں اس کا نام ہے عمران خان کو بھی تباہ کرنے میں عمران خان کے ذریعے اس ملک کو تباہ کرنے میں اس کے اپنی پارٹی کا بیڑا غر کیا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں پہ حملہ آور ہوئی ہے اداروں کے اخلاف پوری ایک کیمپین چلائی گئی ہے اس کو ابھی تک کیوں اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا اس طریقے سے جیسے ڈلنا چاہیے اگر یہ ساری باتیں درست ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور ان کی کوئی تردید آخری جس پہ آج ہم اپنا یہ وی لاغ ختم کریں گے یہ جو نیا کیس کرپشن کے حوالے سے عمران خان کی پرسنیلٹی میں سب سے اہم جو اس کے حامی جو اس کے چاہنے والے وہ یہ کہتے کہ عمران خان پر پوری قوم کا عوام کا اعتبار اعتبار اتنا کہ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا چندہ اس کو دیتے تھے بغیر رسید کے کیونکہ ان کو پتا تھا اس پہ امام کی حد تک یقین تھا کہ وہ اس پیسے کو صحیح استعمال کرے گا لیکن جناب اگست دوہزار بائیس میں ایک ٹیلی تھون سب کو یاد ہوگی پاکستان میں سلاب آیا تھا سلاب زدگان کے حوالے سے اس میں اربوں روپے کے اعلانات اس لائی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں ہوئے تھے اس حوالے سے وہ پیسے اس میں خرد برد وہ ہوئی ہے اور نیب کے پاس یہ کیس ہے پندرہ ارب روپے تین ٹیلی تھون میں یہ پلیج ہوئے تھے اور چار اشاریہ چھے ارب روپے اکنالج کیے گیا تھے کہ یہ وصول ہو گئے ہیں چلیں جو پندرہ ارب کو چھوڑ دیں چار اشاریہ چھے ارب میں جو دو اشاریہ ایک ارب ہیں وہ پنجاب بینک میں ڈپوزٹ اس کا ظاہر کر دیا گیا ایک اشاریہ ایک ارب بینک آف خیبر میں کیا گیا کہاں استعمال ہوا وہ بھی اگلی بات ہے سامنے آئے گی ایک ارب روپے جو سندھ کے بینک میں آنا تھا اس کی کہیں ایک نالجمنٹ نہیں ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے جو یہاں جو پیسے باقی جگہوں پہ آئے تھے وہ کہاں استعمال ہوئے وہ بھی اس کے علاوہ چھے لاکھ پچاس ہزار ڈالر ساڑھے چھے لاکھ ڈالر یہ پی ٹی آئی انصاف ریلیف فاؤنڈیشن یو ایس سے نے یہ اکٹے کیے تھے لیکن یہ بھی ڈیکلیئر نہیں ہوئے نیب نے اس کی جو انکوائری ہے کیس ہے وہ کیا ہے اس کو اگلے مرل کے لیے اپروب کیا ہے کہ اس کو کہا ہے اس کا فیصلہ کیا ہے اس کو انکوائری میں بدلنے کا تو یہ بہت اہم ہے جب آپ کو پتا ہے ہونا چاہیے کہ نیب جب ایک انیشل جو تحقیقات مکمل کرنے کے بعد انکوائری کی سٹیج پر لے جاتا ہے معاملہ تو اس میں یقیناً کوئی جان ہوتی ہے تو عمران خان پر یہ آخری جو چندے میں خورد برد والا الزام اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر تو اس کی رہی صحیح جو ساکھ ہے وہ بھی دھڑم سے گر جائے گی سائفر میں آگے کیا ہونے جارہا ہے اس پر ہم نظر رکھیں گے آپ سے بات کریں گے اور جو عمران خان کی وراست کا معاملہ ہے جانشینی کا اس پر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آنی ہیں اگین بشرا بی بی کے معاملات جس تیزی سے سامنے آ رہے ہیں اس سوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں متوقع ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر موصول ہو جائے گا